ہیلو ون ویلکم تو ایچ این ایوری وان اف یو آئی ہوب آپ لوگ خیریت سے ہوگے ٹک ٹاک ہوگے خوش باش ہوگے آگے بڑھئے ویڈیو کیجئے لائک چنل کو کیجئے سبسٹرائب تو دو امپورٹن باتوں پر بات کریں گے اور ان دونوں ٹاپکس کو ساتھ جوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو دو طرفہ صورتحال اور حالات بتا چلیں گے ایک طرف ہے پی سی سی آئی کا ویژن جن کے اوپر الزامات لگتے ہیں کہ پیسے سے کرکٹ کھلتے ہیں مسل پاور سے کرکٹ کھلتے ہیں ویژن نہیں ہے یہ باہر کی دنیا سمجھتی ہے لیکن جو حالات آپ کو باہر سے دیکھتے ہیں اندر حالات وہ در حقیقت ہوتے نہیں ٹیم انڈیا سوٹ کیمپین میں موجود ہے ایک دن بعد انڈیا کے سمی فائنل ہے اور جب انڈیا سمی فائنل سے آگے بڑے گیا یا نہیں بڑے گیا تو آنے والا وقت ہی بتائے گا انڈیا ٹروفی جیتے گی یا نہیں جیتے گی وہ آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن یہ وہ ٹیم جس نے اوڈیا ورلڈ کپ کے دس میں سے نو میچز جیتے ہیں ایک فائنل میں نہ جیت پائے ٹرانر اپر ہے ڈبلو ٹی سی کے دو کنزیکٹیف فائنلز کھیلے نہ جیت پائے بالیٹرل میں کسی کو اپنے قریبنی بھٹکنے دیتے ہیں اس سال کے ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس میں یہ سیمی فائنل کی ریس میں موجود ہیں اور دیکھنے ہیں سفر کہاں تک جائے گا لیکن اس کی فوراً بعد ایک ٹور کھیلا جائے گا اس میں کوئی راٹ نہیں کوئی روہت نہیں کوئی بڑا پلیئر نہیں ایک ینگ ٹیم جائے گی جو کہ اس ٹور کو استعمال کرے گی اپنے آپ کو ڈیویلپ کرنے کے لیے اس ٹور اس کی ٹیم آناؤنس ہوئی آج سے دو دن پہلے موقع نہیں لگا اس پر بات کرنے کے لیے کیونکہ انڈیا کی فکیٹ اور اکمانستان کا جو رائز ہے اس کے اوپر ہی اتنا سب کا ٹائم نکل گیا تھا فوکس ہو گیا تھا اور ایک طرف پاکستان ہے جہاں شاہین بابر رزوان کسی ٹیم کے خلاف یوگانڈا بھی آج ہے سومالیا بھی آج ہے ان کے خلاف یہ موقع نہیں چھوڑتے کھیلنے کے لیے اور یہ ان کا جو سٹارڈم ہے اس سٹارڈم کا پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں پاکستان آج جب دنیا کی ٹاپ چار ٹیم ہیں سیمی فائل میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کریں گی فائنل کی ریس میں ٹاپ ٹو سے پھر ٹاپ فن کے لیے وہاں پاکستان گھر پہ بیٹھ کے ٹی وی پہ یہ میچز دیکھیں بابر آزم پاکستان پہنچ چکے ہیں لیکن ایک پرومس کی گئی تھی آپ سے بات جب پاکستان انڈیا سے ہارا تھا تری میں چھوڑ تھا موسیٰ نکپی کا کہنا لیکن چند چنیندہ جنرلس سے انہوں نے یہ بات کر دی تھی کہ سرجیدی ہوگی پاکستان کرکٹ کی اور اب بہتری کی ڈیسیزنز ہوں گے آج سے دو دن پہلے ایک صبحی صبحی کی ایمیل ہاتی ہے اور اس کے اندر دومیسٹک کرکٹ میں یہ ہوگا کانٹریکس کے اوپر ریویو ہوگا دومیسٹک اپیری ریکسٹ بنا دیا گیا یہ ساری باتیں پرومس کی گئیں لیکن اگر اندر کی باتوں کو پتا کیا گیا تو اندر کی باتیں تو اور ہوریبل ایک پچھر آپ کو سینیریو دے رہی ہیں میں نے آپ کو ذنبی ایک کرکٹر کا ذکر کیا تھا اس کرکٹر کا نام ہے بلال افزل بلال افزل صاحب ایک انجینئر تھے جن کو کرکٹ کا شوق ہے ان کے فادر بڑے انفلونشل ہیں شاہد وہ موسیٰ نفی سے کنیکٹڈ بھی ہیں اپنے آپ کو وہ پورے پاکستان کرکٹ بورڈ میں باس کا بندہ کہتے ہیں وہ باس کا بندہ جو یہ ریوائیول ہے یا جو کہتے ہیں ایک طریقے سے ری سٹرکچرنگ ہے اس کی میٹنگ کو ہیٹ کر آتا اس کا کوئی کرکٹ سے لینا دینا نہیں ہے پچھر آپ نے بھی دیکھی ہوں گی وہ پچھر جو اور وہ جو کونفرنس کی ویڈیو آئی ہے جو تین گھنٹے کی پریس کونفرنس کے بعد جو ساری ڈیسیشنز دیئے گئے وہ ڈیسیشنز بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا لیکن اس سب کے باوجود کہ ایک بلال افضل جو کہ نون کرکٹر ہیں وہ ایک میٹنگ ایسی ہیٹ کر رہے ہیں جو کہ ڈومیسٹک کرکٹ ہے ڈومیسٹک کرکٹ کو ریفارم کرے گی نئے پلیئر سسٹم کو ریفارم کرے گی پلیئرز کو کیلئے پری ریکوزٹ بنائے گی کہ دو ڈومیسٹک کھلے گا وہ نیشنل دیم میں آئے گا یہ وہی بلال افضل صاحب ہیں جو کہ اس میٹنگ کو ہیٹ کریں گے جو کہ اب آنے والے سنٹرل کانٹریکس میں پلیئر کو ان کے کانٹریکس کی جو کٹیگری ہے اس کو ریوائز کرے گی ان صاحب کا کوئی کرکٹ سے دور دور تک لینا نہیں ہے ان صاحب کا کرکٹ سے صرف اتران لینا دینا ہے کہ یہ انجینئر ہوتے تھے اور ان کو لگتا ہے کہ اس میں کام تھا یہ سیلیکشن کمیٹی کے ایک میمبر بنے تھے صرف ڈیٹا کو سپورٹ کرنے کے لیے جو کہ ٹیم کا سٹریٹیجز بھی ہے بہت ساری ٹیمز کے ساتھ سٹریٹیجز کا کام اس نے ادا کیا ہے جس کا یہ کام ہے بائی پروفیشن جس کو یہ کام آتا ہے وہ سائٹ لین ہے اللہ وہ اس میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا لیکن وہ بھی کوئی ڈیریکٹ ٹرکٹر نہیں ہے لیکن he knows his game اس کو پتا ہے اس کا پروفیشن لیکن بلال افزل صاحب اب ایک ڈی فیکٹو پاکستان کرکٹ بورڈ کے سیکنڈ ان کماند چیئرمن کی طرح سرجری کو لیڈ کریں گے یہ میری لئے بڑی سپرائزنگ بات ہے جب آج مجھے کل رات یہ بات مجھے پتا چلی اور کچھ میں نے اپنے سورسز پاکستان کرکٹ بورڈ میں یہ بات پتا کروائی سو میری لئے بڑی حیرانی تھی کہ جب آپ کے پاس ایک سیلیکشن کمیٹی میں تین لمبی چوڑی ایک لز بیٹھی ہوئی ہے فیکٹرز کی ان کو اس میٹنگ میں نہیں بولائے گیا اس میٹنگ میں بات کرنے والے چند چنندہی کرکٹر تھے اس میں ایک کرکٹر تھے ندیم خان چند چنندہ بھی غلط بولو کرکٹر ہی نہیں تھے اس سے پھر ندیم خان تھے اور وہ خاموش نظر ہے دوسری طرف جو آپ کی کرکٹ کو رن کرتے ہیں عثمان والا صاحب وہ بھی آپ کو خاموش نظر ہے سی او صاحب بھی خاموش نظر ہے کیا بلال افزل صاحب اب سی او بننا چاہ رہے ہیں اور سی او بن کے وہ ڈی فیکٹو جو چیئرمن کیونکہ پاکستان ٹرکٹ بورڈ کے مختلف ڈیپارٹمنٹ میں بات کی جاتی ہے میں تو بوس کا بندہ ہوں بوس کون ہے محسن نقوی ہیں بندوں کا کون ہے بلال افزل صاحب ہیں اب کچھ پوپلر ڈیسیشنز کے اوپر بات پر لیتے ہیں جو کہ بلال افزل صاحب اس وقت انجینئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نمبر ون ہی وانس کپل آف پیپل تو گو آٹا سیلیکشن کمیٹی میبی واہب ریاس بکاوز ہی وانس کپل آف پوپلر ڈیسیشن دوسری طرف وہ آپ کو کہتے ہیں ایک دو اور کٹرز ہیں سیلیکشن کمیٹی میں شہروں کو فوکس کرنا چاہتے ہیں لیکن اگین بات وہی ہے کہ ایک بندے کو نکال کے دو بندے کو نکال کے سیلیکشن کمیٹی کو فارق کروا کے صرف اگر آپ پوپلر ڈیسیشن لے کے اور پلیئرز کے کانٹریکٹ کو ریوائز کر کے اور دنیا کو یہ پچھر دیکھیں دیکھیں جی ہم نے تو بڑی سختی کر دی ہے میری خبر یہ کہتی ہے کہ کٹیگری اے میں کوئی بہت بڑے بہت زیادہ آپ کو لڑکے نہیں دکھیں گے بہت کچھ ہوا تو بابر اور شاہین صرف کٹیگری اے کے کانٹریکٹ کو ریٹین کرنے میں کامیاب رہیں گے زبان تو اس سے کٹیگری اے سے کافی دور پائے جاتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن میں آج کرنڈ ڈیٹ کی بات کرتا ہوں کہ کرنڈ ڈیٹ میں وہ بہت دور پائے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ جتنے ہوں گے وہ بھی ای سی ڈی میں ہی آپ کو پائے جائیں گے ایک کٹیگری میں آپ کو رش شکتہ و نظر آئے گا جو کہ کانٹریکٹس اس طرح ریویو کیے جا رہے ہیں ریوائز کیے جا رہے ہیں اس کو ریوائز کون کر رہے ہیں بلال لفظل صاحب نہ کہ اس کو بابریاست کر رہے ہیں نہ کہ اس کو اب تو رزاق کریں جو آپ نے اتنے زاری کرکٹرز کی برمار کی بھی ہے جو آپ کے پاس انٹرنیشنل کرکٹ چلانے والے اسوانوالا صاحب ہیں جو آپ کے سی او صاحب ہیں وہ کہیں بھی انوال نظر نہیں آتا صرف بلال لفظل صاحب کے علاوہ مجھے سمجھ نہیں آتا کون سی ایسی جادو کی چھڑی ہے ان کے پاس کہ موسیٰ نکری کو انہوں نے کون سا ایسا زہر کا پیالہ پلا دی ہے کہ ہر چیز جو یہ بول رہے ہیں اگر میرے فادر انفلنشل نہیں ہے تو کیا پھر میری اگر کنیکشن موسیٰ نکری کے ساتھ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میری کبھی پاکستان ٹرکٹ بورڈ میں کبھی پوزیشننگ نہیں بن سکتی یا کل کو کوئی چیرمن آئے گا اور میری ریلیشننگ اس کے ساتھ ہوں گے تو کہ میں اپنی امیدوں کا مرکز جگا کے رکھوں کہ میں بھی پاکستان ٹرکٹ بورڈ کا حصہ بن جاؤں گا سو یہ جو سرجری کی بات کی جاری ہے نا میں موسیٰ نکری کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں کیونکہ میں نے ان کا کوپریٹ ادارہ جس طرح وہ چلاتے ہیں میں نے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کس بہترین طریقے سے بہترین قسم کے وہ ایڈمیسٹرٹر ہیں اور وہ جو کام پرومس کرتے ہیں وہ کر کے آپ کو دیتے ہیں لیکن اگر موسیٰ نکری صاحب کے لیے ہمبل اپینین I am not trying to take a dig on him but یہ جو خبریں میں نے جمع کی ہیں میرے لیے اتنی حیران کن خبریں تھی میرے لیے اتنی پریشان کن خبریں تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آئے کہ اس خبر میں میں ریاکت سے کروں کہ جب دومیسٹک ٹرکٹ کا پتا کیا اور میں نے فون اٹھایا اور یہ بات کی دو چار رسپیکٹیف انڈیویشلز ہے یہ دومیسٹک ٹرکٹ کے ریفارمز کی تو اچھی بات ہو رہی ہے لیکن یہ ہو کیا رہا ہے کوئی ٹرکٹر کیوں نظر نہیں ہے انہوں نے ٹرکٹر کو بلائے نہیں گیا آپ کا کوئی سیلیکشن کمیڈی کا بندہ ہی وہاں نظر نہیں آیا آپ کا کوئی وہاں فورمر ٹرکٹرز کے گریٹس یونس خان راشل لطیف انگ کوئی وہاں آپ کو نظر نہیں آ رہا آپ دومیسٹک ٹرکٹ کو ریفارم کرنے جا رہے ہیں آپ یہ ڈیسیزنز لے رہے ہیں کہ پری ریکوزرٹ بن جائیں گی وہ لیکن رہے ہیں ایک نون ٹرکٹر جس کا نون ٹرکٹر بھی ہو نہ کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ پاکستان لازٹ ٹائم دوہزار سترہ میں جو چیمپین سٹوفی جیتا تھا وہ ایک نون ٹرکٹر چیئرمن کی دور میں جیتا تھا جو کہ بائی پروفیشن ایک جنرلیسٹ ہے ناجم سیٹی لیکن حقیقت کی بات یہ ہے کہ یہ بڑی حیران کونہ بڑی پریشان کون بات ہے پاکستان میں پاکستان ٹرکٹ بورڈ میں جہاں محسن نکوی سرجری تو پرومس کر کے بیٹھ گئے لیکن سرجری کو انجینئر کون کرے گا ایک انجینئر turn data endless now he's trying to turn into a defect to chairman where he wants to take all the popular decisions like maybe second couple of people from including Bahabriyaz maybe a couple of other people from the selection committee and trying to show the people oh ہم نے سرجری کر دی سرجری بہت سے نہیں ہوگی میں نے آپ کو ذنبیلے شو کی تھی میں آج آپ کو ایک دفعہ پھر لئے شو کرتے تھا ہوں since January 2023 ویسے محسن میری بڑی کوشش ہے کہ محسن نکوی صاحب کے پاس ہلس پوج ہے میرے خیال سے یہ لس پوج بھی گئی ہے ان کے پاس لیکن اس پلیٹ فارم پہ جہاں میں یہ نام لے کے بات کر رہا ہوں وہاں میں اس لس کو بھی سامنے رکھتا ہوں کہ یہ لسٹ ہے selectors since January 2023 ہم نے 23 selectors کو تبدیل کیا ہے ہم نے 19 coaches کو تبدیل کیا ہے سو کیا پھر ایک دفعہ پاکستان cricket board کچھ support staff میں ایک دو changes کچھ selectors میں ایک دو changes کر کے popular لوگ کو decision لے کے رزوان ایک دو لڑکوں کو category b سے demote کر کے ایک دو لڑکوں کو category a میں رکھ کے آپ surgery show کرنا چاہتے ہیں یہ surgery ہو رہی ہے نہیں جی اس سے کوئی surgery نہیں نہیں ہوگی یہ سب popular decision ہیں you are just trying to play for the gallery and you are just trying to create a narrative into the media کہ ہم نے surgery کر لی اگر محسن نکوی صاحب واقعی پاکستان cricket کی surgery کرنا چاہتے ہیں پاکستان cricket کو دوبارہ winning track پر لے کر آنا چاہتے ہیں he needs to take the death decision میں مانتا ہوں کہ player power کو توڑنا پڑے گا میں مانتا ہوں کہ بابر آزم as a captain اتنے flexible نہیں رہے over the period of time جہاں مختلف coaches بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے کیونکہ وہ سمجھ دیں نہیں کہ میری ٹی ٹوینٹی ٹی ٹیمپلیٹر میں کوئی مسئلہ ہے بابر آزم کو کوئی بھی کوچ آ کے کہہ دے وہ grand pride بنتے ہیں وہ انہوں نے پوری دنیا کے سامنے کہا تھا کہ بھائی یہ championوں کے team نہیں ہیں champions ضرور موجود ہیں اس team کے اندر یعنی individual star موجود ہیں گیری کرشن کی report لی کوئی میں نے آپ کو guarantee کے ساتھ وہ خبر confirm کی کہ ہاں جی گیری کرشن نے وہ media statement نہیں دی ہے لیکن یہ نیم گیری کرشن نے بولا کہ میں نے بات dressing room میں کی نہیں ہے میں نے ایک اور character کو آپ کو confirm کیا ڈیویڈ ریڈ جو کہ پاکستان کا mental coach تھا اس نے بھی یہ بات کی تھی اس نے بھی same یہ report دیتی اور گیری کرشن کی report اب میرے خال سے محسن نفی کے پاس پہنچنے والی ہوگی report شکی ہوگی as of I am speaking لیکن دوسری طرف بابا رازم اب بابا رازم کا بھی chapter باقی ہے جہاں بابا رازم محسن نفی صاحب کے ساتھ میرے خال سے آج نہیں تو ایک دن میں بیٹھ جائیں گے اور جو world cup میں ان کا version of the story ہے ان کا version of T20 world cup debacle ہے وہ آپ present کریں گے اماد واسیم نے تو پوری دنیا کے سامنے کہ یہ lowest point ہے پاکستان cricket میں so I am just trying to put my two cents on this topic if Bilal Afzal if this character میں نے تو اس وقت بھی شور مچایا تھا جب ان کو selection committee میں رکھا گیا تھا اگر کیا موسیم نکوی صاحب ان کو selection committee میں اس لیے رکھ رہے تھے کہ وہ صرف ان کو اپنے air and ice جگہوں جگہوں پہ پہنچانے تھے all دونوں نے پوری دنیا کے سامنے بولا تھا کہ میں direct involvement نہیں کروں گا decisions کرنے لیکن انہیں ہر جگہ ایک اپنا بندہ ضرور چھوڑا اب ان کے بندے ہی تو ایک failure ثابت ہو رہے ہیں اگر آپ نے وہاں پہ ریاض یا کسی ایک دو اور لوگ کو فارق کرنا ہے تو پھر اب لالف ضرور کو ہی فارق کرنا ہے جہاں ڈیلیس کی رپورٹس نکلی کے لڑکے کسی نے دو ہزار ڈالر کسی کا ڈائیز آرے مجھے نہیں کنفرم کہ کس نے کیا لیا کیا نہیں لیا لیکن یہ ہم نے پوفٹار ضرور دیکھا کہ پچف ڈالر آئیے ان کے ساتھ تحصیل کے چاہیے آٹو گراف لیجئے پچف ڈالر کے ٹکٹ خریدی ہے وہاں ان کا خود کا سیکیورٹی کا بندہ گیا تھا سو موسیل نکوی کے خود کے لگائے وے دو بندے جہاں انہوں نے سیکیورٹی چیف کو اٹھا کے یہ پنجاب پولیس سے ڈیپورٹیشن کے اوپر ایک بندہ لے کر آئے ہیں وہاں کہہ کہتے ہیں اپنا وہاں کہہ کہتے ہیں میں شامل نہ ہوں جہاں بابا رزوان بھی آپ کو ایونٹس میں حصہ بنتے ہوئے نظر آئے آپ کو باقی پلیٹس بھی کہہ کہتے ہیں اپنا پچھم ڈالر کے ایونٹس میں جاتے ہوئے نظر آئے ایک طرف ہم ہار رہے تو ان کی پارٹیز جو ایونٹس ایونٹس والی پارٹیز نے یہ رکنی رہی تھی دوسری طرف جو سورسس کلیم کرتی ہیں کہ جی ملال افضل صاحب کہ اتنا زیادہ آپ میں امپیکٹ پڑ چکا ہے میبی ہیس ٹرائنگ ٹو لیڈ پاکستان کرکٹ بورٹ یہ میں کنفرم نہیں کر سکتا لیکن جو پاکستان کرکٹ بورٹ سے خبریں نکل کر آ رہی ہیں وہ کچھ اسی طرح کی نکل کر آ رہی ہیں سو موسیٰ نکلی صاحب کے لئے صرف یہی ہمبل اپینین ہے کہ صرف بی سی سیہ کی طرف نظر رکھیں اس لیے نہیں کہ بی سی سیہ کی تلیمنٹے کرنی ہے کہ آپ کسی طرح چیمپینز ٹوفی میں آ جائیں آپ ان کی طرف یہ نظر ضرور رکھئے کہ وہ ایک ورلڈ کپ کیمپین حالانکہ اگر ہم اُس کی جگہ ہوتے ہیں ہم تو دو ہزار اکیس کا سیمی فائنل اور دو ہزار بائیس کا فائنل کا کھیل گئے گرتے پڑتے کھیلے لیکن کھیل گئے ہم آج تک ہمارے بابر آزم اور ہمارے رزوان اور ہمارے شاہین اسی گلوری کے اوپر اپنے پورے کریئر کو چلا رہے ہیں حالانکہ پچھلے ڈیڑھ سال سے بابر آزم نے کچھ سگنیفیکنٹ نہیں کیا ماہ سبائی اُس ڈیڑھ سو کے نیپال کے غلاف جو کہ ایونچولی جو ہمارا اشک اپنے ہشر نشر ہوا وہ دنیا کے سامنے ہی تھا لیکن دوسری طرف سے بی سی سی پہ نظر ڈالیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی گینگ ٹیم کو موقع دی رہا سوچ رکھتا ہے جس سسٹم کا آوے کا آوے بگڑاوا ہے وہ صرف ایک انجینئر ترن ڈیٹا اینلیسٹ ناؤ وانٹنگ تو بی میبی دا سی او میبی دا ڈی فیکٹو چیئرمین اور میبی ناثنگ بیکاوز ہی ہولز دا پا ہی ہولز اس آشروات فروم دا چیئرمین مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ دومیسٹک ریформیشن کمیٹی میں ایک بندہ اس چیز کو ہیٹ کیسے کر رہا تھا جس کا کسی قسم سے دور دور تک کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے کیسے کیا یہ پاکستان کی سرجیری پاکستان کرکٹ بورڈ کی سرجیری اس طرح ہوگی کیا پاکستان کرکٹ بورڈ اپنے دوبارہ مضبط قدموں پہ اس طرح آئے گا یہ ہے وہ بی سی سائے کا ویشن ہم کو بی سی سائے کا شاید پیسہ انہوں نے کیسے بنایا ہم اس چیز کو شاید فالو اپ نہیں کر سکتے ان کا کرکٹ میں مسل پاور کیسے شاید ہم اس کو فالو اپ نہیں کر سکتے ہم ویشن تو فالو کر سکتے ہیں ہم وہ سوچ تو فالو کر سکتے ہیں ہم آگے ہم یہاں سے پیس بیس لاکھ روپے کی ایمیریٹس کی بزنس کلاس ٹکٹ ایک ایک بندے کو دے کے ایٹ ور کھلنے جانے ڈاروین کے اندر آسٹریلیا کی آف سیزن میں جہاں ان کی وہ بیگ بیچ کی ٹیمز ہوں گی جن کے مین سٹارٹس بھی موجود نہیں ہوں گے اور وہاں ہمارا مین مقابلہ قصو کا بنگلہ دیش ہے کم آن بنگلہ دیش پڑوس میں پڑھا ہوا ہے جہاں ہم آسٹریلیا رہے ہیں بیس بیس لاکھ روپے کی ایک بندے کی اور اس میں کوئی تیس پہ تیس لوگ جائیں گے تو kind of the money we will be investing اور وہاں کو آف سیزن ہے کنڈیشنز بھی آسٹریلیا کی وہ نہیں ہوتی ہیں ڈاروین میں اس موسم کے اندر جہاں وہاں سردیاں ہوتی ہیں جو کہ ایکچولی آسٹریلیا سمر میں کنڈیشنز ہوتی ہیں اس اب تو وکڑ بھی ہافڈ دن ہوتی ہیں وکڑ بھی فلی پرپیرڈ نہیں ہوتی ہیں جو کہ آسٹریلیا سمرز میں ہوتی ہیں بیجنا ٹیم کو آسٹریلیا سمرز میں جائیے کہ جی وہ تو اب اس سیز کو بھی ہیٹ کریں گے جہاں وہ کرکٹرز کا فیصلہ کریں گے میں تو سمجھتا ہوں کرکٹرز کے اوپر سختی ہونی چاہیے میں تو سمجھتا ہوں پلیئر پاور ٹوٹنی چاہیے اس میں کوئی دور آئی نہیں لیکن جس کو کرکٹ کی سمجھا وہ تو کر لیں کیونکہ دوسری طرف تو ایک اور عذاب کھڑا ہو جائے گا پاکسترل کرکٹ میں جات کرکٹرز کی یہ بھی ہم دو چار پلیئر ملکے پاکستان کرکٹ بورٹ کے سامنے بیٹھ جائیں گے سو یہ بات معاملہ سلجنے کی طرف نہیں یہ مزید علجنے کی طرف بڑھ رہا ہے سو اے ہوب کہ اس ساری چیز کی کہ اس سے پہلے ہمارے معاملات اور بگڑ جائیں پاکستان کرکٹ بورٹ اگر سرجیری کیلئے واقعی سیریس ہے they just don't want to play for the gallery and just want not only want to explore the popular decisions اور وہ دو چار popular decisions دو چار individuals کو ہٹا کے وہ بھی ہٹے گا کون support staff یا selection committee جہاں actual action لینا ہے جہاں grassroot level پہ action لینا ہے جہاں cricket کو reform کرنا ہے وہاں آپ decisions لیں لیں گے تو اس سرجیری کا بھی کوئی فائدہ نہیں آپ میری شرط لکھ لیجے اگلا tournament بھی آپ کے سامنے کھڑا ہوگا اور یہی results آپ کے سامنے ہوں گے بنگلہ ریش آپ کے گھر آری ہوگا اس کے اندر کوئی پتہ نہیں وہ بھی آپ کو تیسیری سر آکے چلے جائیں اور آپ موہ تکتے رہ جائیں اور پھر ایک دفعہ پھر وہ ہمارے پر نوبت ہے اب اس کو نکال دو اس کو نکال دو cricket track پہ آ جائے گی اگر آپ نے وہاپ یا x y z کسی ایک کو بھی وہاپ ہیں رضاق ہیں ان دو چار شفیق ہیں ان دو چار لوگ کے نام چل رہے ہیں کہ شاید ان کے اوپر چوری چل جائے گی ان لوگ کو فارغ کر دیا جائے گا اگر صرف ان کو فارغ کرنا ہے تو پھر پوری سیلیکشن کمیٹی گھر جائے اس میں بلال افضل ساب بھی بھار جائے اگر آپ نے ٹیم کا جو کنڈک کا ایشو آیا ورلڈ کپ کے دوران اس میں پھر آپ کا پنجاب گورمنٹ سلائیوہ ڈیپورٹیشن کے اوپر جو سیکیورٹی ہیڈ ہے وہ بھی گھر جائے پھر سب یہ گھر جائے پھر سب نئے بندے آئیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی ایک کے اوپر چوری چلا دو یا دو کے اوپر چلا دو یا تین کے اوپر چلا دو باقی لوگ وہیں بیٹھ کے بیراج مان رہے ہیں اور جن کا کوئی کرکٹ کے ایکسپیرینس نہیں ہے اب وہ حالات آ جائے کہ وہ کرکٹ چلا ہے مجھے موسیم نکوی کے جنرلزم اور ان کے چیئرمن مننے سے کوئی اتراز نہیں ایک بڑا پوپلر بات چل رہی ہے نا کہ میر وائز اشرف اکوانستان کرکٹ بورٹ کا چیئرمن نے اسی وجہ سے اسے ایفیل میں نہیں میں اس بات کو اگری نہیں کرتا میں اس بات کو ٹوٹلی اگری نہیں کرتا میں ڈسگری کرتا ہوں اس بات سے کیونکہ دوسری طرف اگر میں پلٹ کے دیکھوں تو ہمارے جو ہم نے last glory جو ایسی سی وینڈ میں حاصل کی تھی وہ ایک جنرلز جب چیئرمن تھا ہمارا ہم نے اس کو دوتور میں کی تھی تو that is not the thing موسیم نکوی being the chairman is not the problem but موسیم نکوی is a proactive guy موسیم نکوی is a gutsy guy he should take the better decisions when you have people like Yunus Khan when you have people like Rashid Latif when you have intelligent people like them in your setup you can take the surface when you have people like Mizba Mizba کو team کا انردامن ہے Mizba کو بیچیں Rashid level پر Rashid Latif اور NCA کا head بنائیے Yunus Khan کو جو وہ پیسے مانگتا ہے جو وہ power مانگتا ہے اس کو ultimate power دیجئے Rashid Latif کو domestic reformation کی committee کا head بنائیے پھر ایک اور cricketer لے کر آئیے جو ایک کوچ ہے پاکستان کا واحد power hitting کوچ ہے اس کو power hitting کی ذمہ داری دیجئے ایک department دیجئے تاکہ وہ ان چیزوں کو reform کرے عبد اور عمان پاکستان کا ایک بہترین کوچ ہے اس کے انڈر کوچز دیجئے تاکہ وہ لوکل کوچز کو گروم کیجئے بہت کچھ ہونا باقی ہے یہ میں موٹی موٹی باتیں کر رہا ہوں اس وقت میرے ذہن میں مزبہ یونس راش رنگ کے نام آتے لیکن آپ کے گراس روڈ لیول پہ بہت ایک ایسی لسٹ ہے جو کہ ایک ایسے فورمر پلیئرز کے آپ کے پاس ایک لسٹ بن سکتی ہے بہت آسانی سے اگر میں مجھے بول دیجئے میں بنا کے بھیج دیتا ہوں آپ کو کیونکہ شاید آپ کو صرف یہ بتایا جا رہا ہے یہ سوشل میڈیا ویل ترن انٹو پوزیٹیف میرے خیال سے کوئی اس کو کارپٹ کے انڈر ڈالنے کو تیار نہیں ہوں اور جب تک سرجیری ہم کو صحیح معنیوں میں ہوتی بھی نظر نہیں آئیگی پاکشن ٹریکٹ بورڈ میں ہم اس پیرل سسٹم موجود ہے بھیجے ہزارے رنجی ٹروفی سید مشتاقلی ٹروفی دیو دو ٹروفی وہاں ایک کمپیٹیٹیف اور کولیٹی کی ٹریکٹ کھلی جاتی ہے ملٹپل چیلنجز پہ ایک ہی جگہ کے اوپر آڈ پت بیس پچیس میچز دکھانے کے لئے دیپارٹمنٹل ٹریکٹ اس کے علاوہ یہ کتنا بڑا آئی پیل ہے جو شاید انٹرنیشنل اور جو دیمیسٹر ٹریکٹ کی بیچ میں جو پات ہو ہوتا ہے وہ اس کو بلکل سب ٹیم انڈیا جو سینئر ٹیم ہے اس کی ذمہ دی سکے سو ویل دن ٹو بی سی 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 آئی پاکستان کرکٹ بور آئی 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 موسیل نکفی آئی 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 بیٹر سرزیری پلیز ٹیگ دو نوٹ تک پاپلر دیسیشنز ٹیگ ٹف دیسیشنز شاید آپ کو شورٹ ٹم اس کی پاپلیریٹی نہ ملے لیکن پاکستان کریٹ کا بہت بینیفیٹ ہوگا جوڑنے کے لئے اس ویڈیو میں جاتے جاتے وہی روکیسٹ ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا آپ لوگوں سے ہوتی ہے ملاقات اگلی ویڈیو میں take کیا ڈیو تَرْضی 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 تَرْضی